اسلام علیکم ناظرین ڈین ایڈی وی کے نیوز پلیٹن کے ساتھ میں ہوں رفظار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز تشویش ناکھ صورتحال پاکستان میں کورونا پھیلنے کی شرح بارہ فیصد سے تجابوس کر گئی دوسرے روز بھی سات ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ چوبیس گھنٹے میں کورونا سے مزید آٹھ افراد انتقال کر گئے کراچی میں اومکرون کے بڑھتے ہوئے کیسز نے خطرے کی کھنٹی بجا دی مزید علاقوں میں لگڈاؤن نافیز زلہ وستی کے بعد زلہ جنوبی کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لگڈاؤن نافیز کراچی کے زلہ جنوبی کی تین سب ڈیویزن میں مایکرو سمارٹ لگڈاؤن کا نفاظ سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج جسٹس آئیشہ ملک نے اپنے عہدے کا حرف اٹھا دیا چیف جسٹس پاکستان کا کہنا ہے کہ جسٹس آئیشہ ملک اپنی قابلیت کی بنیاد پر جج بنی ہے جو ڈیشل کمیشن نے چھ جنوری کو جسٹس آئیشہ ملک کی تائناتی کی سپارش کی تھی عمران خان کی تقریر ان کے گھر جانے کے خوف کو ظاہر کر رہی تھی مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان کی کل کی تقریر ایک نا اہل اور نالائک شخص کی تھی بہترین انتقام کے باوجود نون لیگ ہر کیس میں سرخ رو ہوئی زری شعبہ تباہ خات چھین لی گئی کسانوں کا معاشی قتل برداشت نہیں کریں گے چیئرمن پاکستان پیپس پانٹی بلاول بھٹو کا ہیدرپاک میں ٹریکٹر مارچ کے شرکہ سے خطاب بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پاکستان کا زری شعبہ تباہ ہو رہا ہے سیلیکٹڈ حکومت نے معیشت کی ریڑ کی ہڈی دوتی درہ آدم خیل بارودی مواد پھٹنے سے ایک خاندان کے پانچ افراد جام بہاک جام بہاک افراد میں تین کم سن بچے شامل ہیں دھماکہ بارودی سرنگ پھٹنے کے سبب پیش آیا حبوے فیکٹری میں گیس لیکی سے دھماکہ بارہ افراد زخمی زخمیوں کو تیبیمداد کے لیے سیول اسپتار کراچی کے برن سوارٹ منتقل کر دیا گیا دھماکے کی وجوہاں جاننے کی کوشش شروع کر دی گئی شارخ بلال کے بعد ایک اور نوجوان دھاکوں کی گولی کا نشانہ بن گیا بائیس سالہ سیف الرحمان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا ایک مہینے میں دھاکوں نے تین نوجوانوں کی چاند لی لی کراچی میں یقبستہ ہوائے درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں آ گیا کم سے کم درجہ حرارت نوڈگری ریکارڈ بلوچستان کی ساحلی علاقوں میں گرد آلو تیز ہوا چلنے کا امکان جماعت اسلامی کا حکومت کو دو دن کا الٹی میٹم حافظ نیمل رحمان کا کہنا ہے کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو کراچی کے پانچ اہم داخلے راستوں پر دھرنا دیں گے ایک ہفتے کا الٹی میٹم دینے والوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں ویمن ورک اپ کے لیے ٹیم کا اعلان بسما معروف کپتان مکرر ناہدہ خان اور غلام فاطمہ کی بھی قومی سکورٹ میں پاپسی نیدہ ڈار کو عالم مقابلے کے لیے نائب کپتان مکرر کیا گیا ہے پی آئی اے کا فضائی میزبان کینیڈا پہنچ کر غائب ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ فضائی میزبان کو ملازمت سے بھی برخاص کر دیا جائے گا فضائی میزبان اس ہوتل سے غائب ہوا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا نیٹو فوجی اتحاد اور روس کے درمیان بڑھتی ہوئی کشید کی یورپ میں نئی جنگ کے خدشات یوکرین پر حملے کی صورت میں پانچ سو سے زائد کنیڈین فوجیوں کو ہائی الٹ یوکرین کے صدر نے ایک سو بیس میلین ڈالر کرز دینے پر کینیڈا کا شکریہ ادا کیا ہے کینیڈا میں وزارت خارجہ کا دنیا بھر میں اپنے سپارتی عملے کو پرسراب بیماری سے بچنے کا مشورہ آنیو ووڑ نے سپارتکاروں کو متنبع کیا ہے کہ وہ عملے میں ہوانہ سینڈروم کی علامات پر نظر رکھیں حال ہی میں واشنگٹن، آسٹریہ اور چین میں امریکی حلکاروں میں اس بیماری کی تلا ملی ہے کنیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ مریضوں کی مجموعی تعداد 28,68,62 تک جا پہنچی جبکہ حلاکتیں 32,220 ہو گئیں اقتدار میں آنے کے بعد تالبان حکام کا پہلا دورہ یورپ افغان تالبان اور مغربی ممالک کے درمیان تین روزہ مزاکرات کا آخاز افغان وقت افغانستان کی منجمن لندات کی بحالی کے لیے کوشش کرے گا مجھے مسلمان ہونے کی وجہ سے وزارت سے ہٹایا گیا سابق برطانی وزیر نصرت خنے کا کہنا تھا کہ یہ سب باتیں ان کے لیے تکلیف کا بائیس بنی بوریس جانسن کا مسلم ہونے پر خاتون وزیر کو عہدے سے ہٹانے کی تحقیقات کا حکم دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 35 کروڑ سے تجابوس کر گئی امباد کی تعداد 56,15,210 ہو گئی نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جیسنڈا آرڈن نے کورونا کے باعث اپنی شادی کی تقریب ملتوی کر دی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تحصیل کے ساتھ موسیقی 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 پاکستان میں کورونا وارث کا تیزی سے پھیلاؤ جاری ہے پاکستان میں کورونا کی شرحہ 12 فیصد تک جا پہنچی دوسرے روز بھی 7000 سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں کورونا کی شرحہ 12 فیصد تک جا پہنچی دوسرے روز بھی 7000 سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے تفصیلات کے مطابق پاکستان میں کورونا وارث کا تیزی سے پھیلاؤ جاری ہے نیشنل کمارڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کورونا وارث کے تازہ ترین آدادو شمار چاری کر دیا ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید آٹھ افراد انتقال کر گئے جس کے بعد کورونا سے انتقال کرنے والے افراد کی مجموعی تعداد 29,105 ہو گئی ہے انسی او سی کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 57,401 ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے کورونا کے مزید 7,195 کیسز ریپورٹ ہوئے اس دوران ملک میں کورونا کی کیسز مضوت آنے کی شرح 12.5-3 فیصد تک جا پہنچی ہے نیشنل کمارڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک میں کورونا کے 1113 زیرے علاج مریض انتہال نکھے داشت میں ہیں جبکہ ملک بھر میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 13,74,800 تک پہنچ گئی ہے آداد و شمار کے مطابق سن میں کورونا کیسز کی تعداد 5,26,899 پنجاب میں 4,64,431 خیبر پختونخواہ میں 1,55,340 اور بلوچستان میں 33,941 ہے جبکہ اسلام آباد میں 1,18,292 گلگت بلتستان میں 10,497 اور آزاد کشمیر میں 35,400 کیسز سامنے آ چکے ہیں کراچی میں اومیکرون کی کیسز میں اضافے کے پیش نظر زلہ وستی کے بعد زلہ جنوبی کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اومیکرون کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر زلہ وستی کے بعد زلہ جنوبی کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق کراچی میں اومیکرون کے بڑھتے ہوئے کیسز نے خطرے کی گھنٹی بچا دی ظلہ بستی کے بعد ظلہ جنوبی میں بھی اومیکرون کے کیسز میں اضافہ ہونے پر انتظامیہ نے آج سے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاکڈاؤن نافذ کر دیا انتظامیہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اسمارٹ لاکڈاؤن کیسز کی شرعہ زیرو ہونے تک ہارٹ اسپورٹ کے ذریعے نشاندہی کردہ علاقوں میں نافذل عمل رہے گا لاکڈاؤن والے علاقوں میں شامل ہیں صدر کے ایڈیا میں ریپورٹ ہونے والے کرونا کیسز کی تعداد پاسٹ ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق اسمارٹ لاکڈاؤن گارڈن صدر اور سیول لائنز کے مختلف علاقوں گلیاں اور یو سیز عیدگا لینڈ اسٹریٹ آرٹ اور گیارہ میں بھی لگایا گیا ہے گارڈن کے علاقے میں کیسز کی تعداد سب سے زیادہ دو سو سنتیز ریپورٹ ہوئی اسی طرح سیول لائنز کے علاقے رومی اسٹریٹ کلفٹن 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 ٹاور مکی مسجد اقبال لینڈ ایل بلوک بورڈ بیسن کلفٹن اور خیابان شاہین اور بدر کے علاقے اور گلیاں بھی لاکڈاؤن والے علاقوں میں شامل ہیں سیول لائنز کے مختلف علاقوں میں ریپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد ایک سو تین ہے واضح رہے زیلہ جنوبی میں اومیکرون کے اب تک چار سو دو کیسز سامنے آ چکے ہیں گارڈن کے علاقے میں سب سے زیادہ دو سو سنتیز کیسز ریپورٹ ہوئے متاثرہ علاقوں میں کیسز کی شرح صفر ہونے تک اسمارٹ لاکڈاؤن نافذ رہے گا چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے جسٹس آئیشہ ملک سے بطور سپریم کورٹ جج حلف لیا جسٹس آئیشہ ملک دوہزار اکتیس تک سپریم کورٹ میں فرائے سر انجام دیں گی اس حوالے سے مزید چاندے ہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے جسٹس آئیشہ ملک سے بطور سپریم کورٹ جج حلف لیا جسٹس آئیشہ ملک دوہزار اکتیس تک سپریم کورٹ میں فرائے سر انجام دیں گی اس دوران وہ ممکنہ طور پر پہلی خاتون چیف جسٹس پاکستان بننے کا احزاز بھی حاصل کر سکتی ہے جسٹس آئیشہ ملک تین جون انیس سو چھاسٹ میں پیدا ہوئی انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انیس سو ستانوے میں وقالت شروع کی جسٹس آئیشہ ملک ستائیس مارش دوہزار بارہ کو بطور جج لاہور ہائی کورٹ تائینات ہوئیں لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس آئیشہ ملک نے تقریباً دس سال فرائے سر انجام دیئے جوڈیشل کمیشن نے چھ جنوری دوہزار بائیس کو جسٹس آئیشہ ملک کی تائیناتی کی سفارش کی تھی جوڈیشل کمیشن کی سفارش کے بعد پارلیمانی کمیٹی براہ ججز تقریبی نے ان کی تائیناتی کی حتمی منظوری دی تھی ایک کس جنوری دوہزار بائیس کو وزارت قانون و انصاف نے جسٹس آئیشہ ملک کی بطور سپریم کورٹ جج تقریبی کا نوٹفیکیشن جاری کیا تھا صدر مملکت عارف علوی نے جسٹس آئیشہ ملک کی تائیناتی کی منظوری دی تھی صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل ایک سو ستتر کی زیلی شک ایک کے تحت تقریبی کی منظوری دی تھی سپریم کورٹ میں مقررہ سترہ ججز میں سے جسٹس مشیر عالم کی سترہ اگس کو ریٹائرمنٹ کے بعد خالی ہونے والی نشست بر جسٹس آئیشہ ملک کی تائیناتی ہوئی ہے مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کی کل کی تقریر ایک نا اہل اور نا لائک شخص کی تھی جبکہ عمران خان کی تقریر ان کے گھر جانے کے خوف کو ظاہر کر رہی تھی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے گزشتہ روز کی تقریب کے بعد وزیر آزم عمران خان کو میڈیکلی انفٹ قرار دے دیا لاہور میں لیگی رہنماوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ ہفتہ پہلے وزیر آزم نے ریاست مدینہ پر جو آرٹیکل لکھا تھا اس کے بعد ان کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کی کل کی تقریر ایک ناہل اور نالائک شخص کی تھی جبکہ عمران خان کی تقریر ان کے گھر جانے کے خوف کو ظاہر کر رہی تھی تو عمران خان صاحب کی کل کی تقریر ایک ایسے شخص کی تقریر تھی جس کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ نالائک ہے وہ ناہل ہے وہ چور ہے ایک ڈیسپریٹ ایک فرسٹریٹڈ اور ایسا شخص جو اقتدار کی حوص کے خوف میں مبتلا ہے اور جس شخص کو یہ پتہ چل چکا ہے جو کرسی چھوڑنے کے خوف میں مبتلا ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو آن تھمکیاں دے رہے تھے تین سال پہلے بھی کہا تھا چھوڑوں گا نہیں اور کل پھر کہا چھوڑوں گا نہیں عمران خان نے اپنی زبان سے اس کرسی کی تزلیل کی ہے مریم اورنگزیب نے کہا کہ انہوں نے عوام کو کسی قابل نہیں چھوڑا ہے جبکہ ملک کا وزیر آزم عوام کو دھمکیاں دیتا ہے کیا یہ شخص اس آفس پر مسلط کرنے کے قابل ہے جو عوام کو دھمکی دیتا ہے جو ریاست کو دھمکی دیتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے بدبودار انتقام کی لہے گزر چکی ہے اور بدترین انتقام کے باوجود نوندیک ہر کیس میں سرخرو ہوئی آپ نے اقتدار میں آتے ہی اپوزیشن کو خانسی کی چکی پر پیسا لیکن آپ کے جھوٹے الزامات کے باوجود ہم نے انتقام کو برداشت کیا ترجمان نون لیگ نے کہا کہ عمران خان کی اوقات کیا ہے شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہ ماننے کی اور آپ کی جرت کیسے ہوئی شہباز شریف کو مجرم کہنے کی مجرم آٹا چینی اور گندم چوری کرنے والا ہوتا ہے جو آپ اور حکومتی وزیر کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے چھبیس اکاؤنٹس کھولے اور ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمانہ کرایا لیکن عوام میں جائیں گے تو عوام آپ کا گریبان پکڑیں گے لیگی ترجمان کا کہنا تھا کہ آپ کی حکومت میں باپ کے سامنے بیٹی کو ہتھکڑیاں لگی تھی شئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو نے ہیدراباد میں ٹریکٹر مارچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک کے بعد ایک بہران پیدا کیا جاتا ہے نا اہل حکومت نے میشت کو گرا دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ زرعی شعبہ تباہ ہو گیا خاد چھین لی گئی آج پاکستان کا کسان بھوکا سو رہا ہے کسانوں کا موشی قتل برداشت نہیں کریں گے چیرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو نے ہیدراباد میں ٹریکٹر مارچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک کے بعد ایک بہران پیدا کیا جاتا ہے نا اہل حکومت نے میشت کو گرا دیا ہے پاکستان زرعی ملک کی حیثیت سے جانا جاتا تھا آج پاکستان کا زرعی شعبہ تباہ ہو رہا ہے سیلیکٹڈ حکومت نے میشت کی ریڑ کی ہٹی توڑ دی خان صاحب نے پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کی خاد اور یوریا کا بہران پیدا کیا گیا بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ آج زرعی معیشت تباہ پاکستان کا کسان بھوکا سو رہا ہے کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے یہ حالات ہیں کہ یوریا کے لیے کسان قطاروں میں کھڑے ہیں کسان بھوکا سوئے گا تو ملک بھوکا سوئے گا کسانوں کا معاشی قتل برداشت نہیں کر سکتے کسان مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے مسائل حل کرو اپنا کسانوں کا معاشی قتل کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ ہمارا پورا ملک کا معاشی قتل ہے اگر آج کسان بھوکا سوئے گا تو کل ملک بھوکا سوئے گا کوہات کی قبالی سبڈیویزن درہ آدمخیل میں بارودی مواد پھٹنے کے نتیجے میں ہونے والے خوفناک دھماکے میں تین کمسن بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے پانچ افراد لکمیں اجل بن گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کوہات کے قبالی سبڈیویزن درہ آدمخیل کے دور افتادہ پہاڑی علاقے جواقی میں بارودی مواد پھٹنے کے نتیجے میں ہونے والے خوفناک دھماکے میں تین کم سن بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے پانچ افراد لقمیں اجل بن گئے جابہک افراد کا تعلق مان سہرہ سے بتایا جاتا ہے مقامی ذرائع اور پولیس کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ ہفتے کے روز دوپہر کے وقت قبائلی سب ڈیویجن درہ آدم خیل کے دور افتادہ پہاڑی علاقے جواقی میں پیش آیا جہاں مبینہ طور پر نس بارودی سرنگ کے ساتھ ٹکرانے سے خوفناک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں پانچ افراد موقع پر جابہک ہو گئے پولیس نے واقع کی تذیر کرتے ہوئے بتایا کہ جابہک افراد میں تین کم سن بچوں شامل ہیں جن کی عمریں بارہ سے تین سال کے درمیان ہے جبکہ جابہک ہونے والوں میں 35 سالہ شہری اور 26 سالہ خاتون میاں بیوی بتایا جاتے ہیں پولیس کے مطابق جابہک افراد کا تعلق مان سہرہ سے ہے پولیس نے اطلاع ملتے ہی جائے وقوا کا معاینہ کیا اور واقع کی تفتیش شروع کر دی ہے شہری طور پر مزید معلومات حاصل نہ ہو سکیں شہر قائد کے مضافاتی علاقے ہب چوکی کے قریب کمپنی میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں بارہ افراد زخمی ہو گئے مزید تفصیلات چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں شہر قائد کے مضافاتی علاقے ہب چوکی کے قریب کمپنی میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں بارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں ریسکیو ذرائع کے مطابق خب چوکی کے قریب واقعہ نیجی کمپنی میں گیس نیکیج کے باعث دھماکہ ہوا ہے دھماکے کے نتیجے میں پارہ افراد زخمی ہوئے ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعی کی اطلاع ملنے پر امدادی ٹیموں نے جائے حادثے پر پہنچ کر زخمیوں کو طبعی امداد کے لیے سیویل اسپتال کراچی کے بانس وارک منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبعی امداد دی جا رہی ہے ریسکیو حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ دھماکے کے فوری بعد کمپنی کی جانب سے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور رضاکاروں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے گیس لیکج کے باعث زخمی ہونے والوں کے نام میڈیا نے حاصل کر لیا ہے زخمیوں کی شناح حاصل والمیر پادشاہ تنویر والمشتاق ساجد علی والحطب علی ناسر والعلی خان محسن والحیات محمد عظم والغلام یاسین زلفکار والبلال صداقت والعثمان کے نام سے ہوئی ہے جبکہ تین زخمیوں کی تحال شناح نہ ہو سکی ادھر فیکٹر انتظامیہ کا بھی حادثے سے متعلق موقع سامنے آیا ہے کہ مزدور کام کر رہے تھے اچانک اس وقت دھماکہ ہو گیا دھماکے کی وجوہات جانے کی کوشش شروع کر دی گئی ہیں جبکہ زلہ انتظامیہ نے بھی وجوہات جاننے کے لیے کاروائی شروع کر دی ہے کراچی جرائم کا جنگل بن چکا ہے ایک مہینے میں ڈاکوں نے تین نوجوانوں کی جان لے لی مگر انتظامیہ پر کوئی اثر ہوا نہ ہی پولیس ایکشن لینے کے لیے تیار ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں آرنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزہمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے زخمی نوجوان دم توڑ گیا زخمی نوجوان بائیس سالہ سیفر رحمان اباسی شہید اسپتال میں زیر علاج تھا تفصیلات کے مطابق کراچی میں جرائم کا جنگل بن چکا ہے ایک مہینے میں ڈاکوں نے تین نوجوانوں کی جان لے لی مگر انتظامیہ پر کوئی اثر ہوا نہ ہی پولیس ایکشن لینے کے لیے تیار ہے شاہرو بلال کے بعد سیفر رحمان ڈاکوں کی گولی کا نشانہ بن گیا پولیس کا کہنا ہے کہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں سولہ جنوری کی شب دکان میں ڈکیتی مزہمت پر نوجوان زخمی ہوا تھا لیکن آج زخمی بائیس سالہ سیفر رحمان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا دکان میں ڈاکیتی واقع کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو موٹر سائیکل سوار ملزمان دکان میں داخل ہوتے ہیں فوٹیج کے مطابق مسلح ملزمان دکان میں چھے افراد کو یرغمال بنانے کے بعد لوٹ مار کرتے ہیں لوٹ مار کے دوران مسلح ملزمان دکان میں موجود افراد کو پتھر بھی مارتے ہیں اس دوران سیفر رحمان مزہمت کرتا اور ملزم کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد مسلح ملزمان فائرنگ کر کے نوجوان سیفر رحمان کو زخمی کر کے فرار ہو جاتے ہیں مسلح ملزمان نے شناخ چھپانے کے لیے کیپ اور چہرے پر ماسک پہنے ہوئے تھے شہر قائد میں یخبستہ ہواوں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں آ گیا کم سے کم درجہ حرارت نو ڈگری ریکارڈ کیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شہر قائد میں یخبستہ ہواوں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں آ گیا کم سے کم درجہ حرارت نو ڈگری ریکارڈ کیا گیا تفصیلات کے مطابق کراچی میں رات گئے یا خوستہ ہواوں سے موسم مزید سرد ہو گیا اور درجہ حرارت 9 ڈگری تک گر گیا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں سرد اور خوشک ہوایں چلنا شروع ہو گئیں ہوا میں نمی کا تناسب 57 فیصد ہے جبکہ 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 سے 25 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے دوسری جانب بلوچستان کے بیشتر ازدہ میں موسم سرد ہو گیا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں گردالو تیز ہوا چلنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کورٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 5 ڈگری سنٹی گریڈ زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 9 ڈگری اور قلات میں درجہ حرارت منفی 8 ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے میں کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں موسم سرد اور کہیں کہیں بارش کی پیش گوئی کی ہے جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برباری کا امکان ہے جماعت اسلامی نے بلدیاتی ایکٹ کے خلاف جاری دھرنے کے آئندہ کے لاحامل کا اعلان کرتے ہوئے صوبائی حکومت کو دو دن کا الٹی میٹم دے دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں جماعت اسلامی نے بلدیاتی ایکٹ کے خلاف جاری دھرنے کے آئندہ کے لاحامل کا اعلان کرتے ہوئے صوبائی حکومت کو دو دن کا الٹی میٹم دے دیا سندھ اساملی کے باہر جاری دھرنے کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمہ نے کہا کہ اگر دو دن میں مطالبات منظور نہ ہوئے تو کراچی کے پانچ اہم داخلی راستوں پر دھرنا دیں گے جس میں سوائے ایمبولنس کے کسی کو راستہ نہیں دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بلاول بھڈو اور آسف زرداری انٹرنیشنل پریس کانفرنس بلائیں تمام بڑے شہروں سے میڈیا کے نمائندوں اور وہاں کے میئرز کو بھی بلالیں ان کو بتائیں کہ ہم نے بہترین بلدیاتی نظام تشکیل دیا ہے اس نظام میں میئر نہ کچھرا اٹھانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ پانی پراہم کرنے کا یہ پریس کانفرنس گنیز بک آف ریکارڈ میں شامل ہو جائے گی حافظ نیمور رحمان کا کہنا تھا کہ ہم ایک ہفتے کا الٹی میٹم دینے والوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں الٹی میٹم کے مطابق تو آج ان کو بلاول ہاؤس پر دھرنا دینا تھا اگر دو دن میں مطالبات منظور نہ ہوئے تو پانچ اہم داخلی راستوں پر دھرنا دیں گے بعد ازہ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا کہ اس ملک کو حقیقی انقلاب کے ذریعے تبدیلی کی ضرورت ہے دھرنا جتنا طویل ہوگا نقصان پیپلز پارٹی کو ہوگا ستائیس فروری کو مارچ کرنے والے بلاول بھٹو زرداری سن لو ستائیس فروری سے پہلے معاملہ حل کر دو ورنہ یہ مارچ بلاول ہاؤس پر پڑاؤ ڈالے گا سینئر بیٹر بسمہ معروف کی دو سال بعد قوم کرکٹ میں واپسی ہو گئی وہ ورک اپ میں قوم خواتین کرکٹ ٹیم کی قیادت کریں گی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آئی سی سی وومنس ورلڈ کپ دوہزار بائیس کے لیے پاکستان کی پندرہ رکمی وومنس کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا سینئر بیٹر بسمہ معروف کی دو سال بعد قومی کرکٹ ٹیم میں واپسی ہو گئی وہ ورلڈ کپ میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی قیادت کریں گی ندہ ڈار کو عالمی مقابلے کے لیے نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے ناہیدہ خان اور غلام فاطمہ کی بھی قومی سکوارڈ میں واپسی ہو گئی کائنات امتیاز اور سادیہ اقبال انجریز کے باعث اسکوارڈ کا حصہ نہ بن سکیں اعلان کردہ اسکوارڈ میں بسمہ معروف کپتان، ندہ ڈار نائب کپتان، ایمن انور، آلیہ ریاز، انم امین، ڈیانہ بیگ، فاطمہ سنہ، غلام فاطمہ، جویریہ خان، منیبہ علی، ناہیدہ خان، نشرا سندھو، امیمہ سحیل، صدرہ امین اور صدرہ نواز وکٹ کیپر شامل ہیں ارم جاوید، توبہ حسن اور وکٹ کیپر نجیہ الوی ٹراولنگ ریزرو کی حیثیت سے اسکوارڈ کے ہمراہ سفر کریں گی آئیشہ جلیل، ٹیم مینجر، ڈیویٹ ہیمپ، ہیڈ کوچ، عرشت خان اور کامران حسین، اسسسٹنٹ کوچ، سبور احمد بطور، سٹرنٹھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ، ٹیم مینجمنٹ کا حصہ ہوں گے زبیر احمد، ویڈیو آنیلسٹ، احسن افتخار ناغی، میڈیا اینڈ ڈیجیٹل کنٹیکٹ مینجر اور رفت گل فیزیو تھرپسٹ کی حیثیت سے بھی اسپورٹ اسٹاف کا حصہ ہوں گی چیف وومن سیلیکٹر اسماویہ اقبال نے اپنے معاونین سلیم جعفر اور توفیق عمر کے ہمراہ 19 جنوری کو نیشنل اسٹیڈیم میں قومی سیلیکشن کمیٹی کے اجلاس میں میگا ایونٹ کے لیے قومی سکوارٹ کو حتمی شکل دی ہیڈ کوچ ڈیویٹ ہیمپ نے کیمپ میں سات میچز پر مشتمل سی فریقی سیریز کے انعقاد کو ایونٹ کے لیے بہترین تیاری قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ پاکستان عالمی وومنس کپ میں امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا بسمہ معروف اور جویریہ خان نے بھی اس حوالے سے مصبت نتائج کی توقعات ظاہر کی ہیں یہ امرویق قابل ذکر ہے کہ وومن ورلڈ کپ کے کوالفائنگ کے لیے قومی تربیتی کیمپ متعدد مرتبہ مخلق ہوا تھا جبکہ طلب کردہ اٹھارہ کھلاریوں میں سے چھے کرونا کی مریض نکنی تھی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد موسیقی